پاکستان کے نیشنل ٹی وی کیے گئے نئے بہادر ذہین جنگجو اور نیڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرہ دور ایک بار پھر سے یاد کرایا جائے جو کہ ہولی وڈ اور بولی وڈ کے فکشنل فرضی اور فہش موویز اور ڈراموں کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کی برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہیں اور ہم لوگ خود انہیں پیسے دے کے دیکھتے رہتے ہیں ارتغل ڈراما دسمبر دس دوہزار چودہ کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مطبولیت اتنی بڑھ گئی کہ آج دنیا کے ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے جس نے اہل مغرب اور یہودی نوبی کی اربو ڈالرز کی انویسمنٹ جو کہ ففت جنریشن یعنی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے ذہن سازی کر کے ان کی تاریخ بھلا کے انہیں اوریانی اور فہاشی کی طرف لگا کے ان کے فیملی سسٹم کو کمزور کر کے توڑنا تھا انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈرامے کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کا ثبوت ہے نیو یورک ٹائمز کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل جس میں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بوم کہہ کر تشبیح دی گئی ہے کیونکہ یہ ہالی وڈ کے فرضی سوپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصلی سوپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سادشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کے کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں دوستو وہ مسلمان جنہوں نے بارہ سو اکانوے سے لے کے انیس سو چوبیس تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور چھے سو سالوں تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا انفو بلاسٹر کے ناظرین اس ڈراما سیریل میں کیوں اہل مغرب کی نیلے حرام کر رکھی ہیں اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارترل غازی جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے ان کی تاریخ خلافت عثمانیہ قیام اس کے عروج اور زوال کو مقصر طور پر سمجھنا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اس لمبے موضوع کو ہم پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکے لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو فوراں سے پہلے مل سکے تو چلیئے آپ کو بتاتے چلیں سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے تین برے آزموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوقت کو مزید بڑھاتے چلے گئے جس نے اس وقت کے سوپر پاور یعنی کہ منگول سلیبیوں کی نیندے حرام کر رکھی تھی اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں کیونکہ منگولوں کے پاس ہر قسم کی فوج تھی تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پہ فتوحات دیتی چلی گئیں لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا جو بعد میں خلافت عثمانی نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جنگھوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا تو ناظرین شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پہ حملے سے جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سرطار کی نظیر نگرانی ترکی کے علاقے ایناتولیا میں پہنچ گئے اس سردار کا نام تھا ارتغرل جی ہاں وہی ارتغرل غازی جس پر یہ پوری ڈراما سیریل موجود ہے یہ سو خاندان تھے اور چار سو گھوٹ سواروں کا بڑا لشکر تھا ایناتولیا میں اس وقت سلجوتی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کے سوپر پاور کے حملوں یعنی رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی دوستو سلطان ارسلان جیسے عظیم حکمران نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جب ارتغرل یہاں پہنچے تب بھی سلجوتی فوج اور رومی فوج کی آپس کے اندر لڑائی جاری تھی ارتغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوتی فوج کے حکمران علاؤدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس طرح نڑے کے رومی فوج کو بھاگنا پڑ گیا جس کے بعد سلطان علاؤدین نے خوش ہو کے ایناتولیا کی مغربی سرحدوں کو ارتغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد انہیں اپنے زیرے اتعاد رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا انفو بلاسٹر کے ناظرین ویسے ارتغرل ایک ذہین نیک اماندار اور وفادار انسان تھا وہ ہمیشہ علاؤدین کے ساتھ ہر بغاوت پہ لڑتا رہا لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی کیونکہ وفاداری ان کے خون میں شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤدین کے ساتھ رہے بارہ سو اٹھاون میں چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان نے بغداد پہ حملہ کر کے صحیح معنیوں میں خون کی ندیاں بہا دی اس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا کے انہیں دریاں میں بہا دیا جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر تاریخ میں کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر پائیں گے پھر بارہ سو اٹھاون میں ارتغل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا یہ ذہانت اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد جیسے تھے اور انہوں نے ہی خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جس کی بنیادیں سلطان ارتغل پہلے ہی رکھ چکے تھے ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی دوستو سن تیرہ سو کے اندر تاتاریوں نے سلجوتی فوج پہ حملہ کر دیا جس میں علاو دین سلطان مارے گئے اور اس طرح عثمان سلجوتی سلطنت کو چلانے کیلئے خود مختار ہو گئے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوتی سلطنت پر حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ عثمان نے اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے رومنوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت کے خلاف حملہ کرنے کے لئے اتسایا جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوحان غازی کو فوج کی کمان دے کے بھیجا جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتنافت شکست دی کہ ان کے دوبارہ حملہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی سلطان عثمان کے موجودہ ترکی کے شہر بروسہ میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اوحان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کیا اور یہاں پہ اسلامی تعلیم اور قوانین کی ترویج کر دی اور اسلام کی تاریخ و ترویج کر نافذ کیا جس کے بعد فتحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ خلافت تین برے عظموں تک پھیل گئی جس کا محور ترکی تھا اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے ارمینیا عراق شام اردن فلسطین بلغاریا یونان مقم قرمہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت انیس سو چوبیس تک قائم رہی انیس سو تئیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کے ان سے معاہدہ کیا کہ اگر ترکی کو ہمارے حملے سے بچانا چاہتے ہیں تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا بڑھیں گی اور یہ شرطیں ہیں سو سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان جس پہ مصطفیٰ قمال عطا ترک نے سائن کیے اور یہ معاہدہ ہو گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک چالاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم اور عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا اس کا نام تھا لارنس آف عربیا اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور منٹور بنا لیا یہ عربوں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں میں غیرت ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر پہ ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھینتے ویسے بھی اس جنگ کے دنوں میں خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں نہیں ملے گا اسی شخص کی باتوں میں آکے آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس زمین میں کوئی خون خرابہ نہ ہو بینہ کسی شرائط کے مقہ مقرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا جس کا نام حجاز مقدس سے بدل کے بعد میں آل سعود کے نام پہ سعودی عرب پر گیا اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حتمران شہزادہ محمد بن سلمان نے چالیس ملین ڈالر لگا کے ارتغل غازی ڈرامے کے مقابلے میں مملکت انار کے نام سے ایک ڈراما تیار کیا جس میں ترکوں کو ایک بزدل اور نہ اہل قوم دکھانے کی کوشش کی لیکن یہ ڈراما بوری طرح فلوپ ہو گیا تو ناظرین واپس آتے ہیں کہ معاہدہ لوزام کیا تھا جس کی سو سال کی مدت دو ہزار تئیس کے اندر مکمل ہو رہی ہے اس کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام مسائل سے سلطان دستبرداری سے اعلان کر لیں ان کی تمام جائدادیں ضب کر لی جائیں ان کے دوبارہ خلافت بنانے پہ بھی پابندی لگا دی جائے ترکی پر پیٹرول کی بریلنگ پہ بھی پابندی لگائی جائے یعنی ترکی کے ہاتھ پاؤں بانگ کے اسے سو سال تک ایک سائیڈ پہ پھیل دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بننے کا آغاز کیا جس کے بعد بحیائی فہاشی اور شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جسے کرنے سے اسلام حمد رکھتا ہے اس کے بعد اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردوگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا جس نے کمال سمجھداری اور بینہ فوج عدلیہ اور اپوزیشن کے تکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا اور دو ہزار تریس تو صرف تین سال ہی دور ہے جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گے اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختال ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر دوستو اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوششیں کروائیں مگر ترکی کے عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کے اس بغاوت کو کچل دیا کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارتغل غازی جیسے مرد مجاہد اور سلطنت عثمانیہ کی طرح پھر سے اکٹھے ہو گئے تو ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا حساب دینا ہوگا جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے بعد کرتے چلے آئے یہ لوگ جانتے ہیں انہیں بھی رومیوں اور تاتاریوں کی طرح روند دیا جائے گا مگر افسوس ہنٹو بلاسٹر کے ناظرین افسوس آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتا اسی لیے اس ٹرامے کو ختم کرنے کے لیے ہوچے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اسے بدنام کر کے روکا جائے کسی بھی طرح اس کو بین کروا دیا جائے دوستو سلطنت عثمانیہ نے فتحات اور جنگیں اسلامی اصولوں کے مطابق لڑی انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے بلکہ ہتھیار انہی لوگوں پہ اٹھائے جن پہ ہتھیار اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلام کے قوانین کے مطابق چلایا اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیئے عدل و انصاف قائم کیا مسجد نبوی گمبہ دی خزرہ مسجد حرم کی جدید تعمیر و توسیع کی سیدنا امیر حمزہ کا مزار اور آقائے دو جہاں کے مزار پرنوار کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار مکہ تک ٹرین منصوبہ یہ تمام منصوبے خلاست عثمانیہ کے دور میں ہی مکمل ہوئے تاریخ کے اندر ارتغر الغازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں اور ہماری تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی قوانین پہ عمل نہیں کریں گے کبھی فتحیاب نہیں ہو سکتے ناظرین اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعات کے مطابق اسلامی نظام کے نفاظ کی کوشش کریں اپنا خود کا اتحاد قائم کریں جیسے اہل کفر نے یونائیٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے اللہ پاک مجھ سمیت ہم تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کیونکہ ناظرین جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ نیا ضرور جانا ہوگا اور آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے سی امان اللہ